وہ ایران کو ہوا بنایا ہوا ہے پچھلے تیس سالوں سے اس کے بنیاد پر انہوں نے صدام سے اس کو حملہ کروایا ہر مہینے اس کو دو بلین ڈالر کی سبسیڈی دیتے رہے اس کا نتاج آپ نے دیکھ لی ہے اس نے اتنے فراؤڈی ہے اس حوالے سے یہ امریکی کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا لیڈی ایمبیسڈر تھی جو صدام کے پاس گئی تھی گلسپی اس کے پاس گئی تھی اس نے جا کے اس کو یقین دلایا تھا بلکہ اس کو راغب کیا تھا کوئیت پر حملہ کرنے کی طرف یہ بات کر رہے ہیں حملہ اس نے کیا دو اگست انیس سو نوے کو یہ بات کر رہے ہیں پچیس جولائی انیس سو نوے کو این گلسپی جو امریکن ایمبیسڈر تھی صدام حسین سے میٹنگ ہوئی تو اس وقت اس نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کچھ کرنے کی تو اس نے اس کی مخالفت نہیں کی اس کا مطلب تھا جو پجابی ہم کہتے ہیں آنکھ بار دی اس نے اور پھر بعد میں کیا کیا میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس میں میں یہ بھی کہوں گا بیگ صاحب معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے جو قائدین ہیں جو بھی ہمارے لیڈران ہیں ان کو ایک بصیرت کا مظہرہ کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے کیا ازائم ہیں ان کو معلوم ہے وہ کیا مقاصد ہیں ان کے تو ہم اس کا کس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں اور اگر ہم اس ٹرپ میں آجائے ہیں کہ آپ جو اس وقت حکومت ہے اس کے جو اتحادی پارٹی ہیں اس میں آپ سب سے لائک اور فائق انسان ہیں آپ صدر ززاری صاحب کو ایسے مشورہ کیوں نہیں دیتے میں آپ کو یہ بات ادادو صدر ززاری صاحب نے خود مجھے کہا تھا کہ میں نے پچھلے سال کی بات ہے آپ نے جو ایران سعودری بیعہ کی بات کی یہ پچھلے سال چاند پھیرے لگائے تھے انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں ایران اور سعودری بیعہ کی صلاح کر رہا ہوں میں آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں میں کہا یہ بڑی اچھی کاوش ہے کیونکہ مسلم دنیا کے اتحاد ہونا جائے گی سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی قسم کے مذہبی یا لسانی تاثبات کو بھارا جائے گا تو وہ مسلم امہ کی وحدت کو نقصان پہنچے گا انہوں نے کہا میں کوشش کر رہا تھا میں نے فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایران اور سعودی ریبیہ کے وزیر خارجہ نیو یورک میں ملاقات کریں گے یہ یو این جنرل سیملی کے سیشن میں لیکن اس سے پہلے خبر آگی امریکہ سے کہ یہ ایک پلوٹ ڈسکور ہوا ہے جس میں سعودی سفیر جو واشنگٹن میں ہے اس کو ایران مارنے کی کوشش کر رہا ہے میرے سارے ایفرٹ سیبٹاج ہوگی